اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم میں چند ایسے کرکٹس بھی موجود ہیں جو کہ اہل تشی ہیں آج کی اس ویڈیو کا بلکل بھی یہ مقصد نہیں کہ ہم فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں بلکہ یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے ہے دوستو جب مورم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ کرکٹس اس مہینے میں ماتم بھی کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں اور امام بارگاؤں میں مجلس میں بھی شریک ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے کرکٹس ہیں جو کہ اہل تشی ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق کرکٹر اور دنیا کے معروف کامینٹیٹر رمیز راجہ کے بارے میں رمیز راجہ کا مکمل نام رمیز حسن راجہ ہے دوستو رمیز حسن راجہ بھی اہل تشی ہیں اور یہ سات آٹھ نو اور دس مورم الحرام کو امام بارگاہ میں مجلس میں بھی شریک کرتے ہیں نمبر دو پر ہیں پاکستان کے مشہور فاسٹ بولر حسن علی اور یہ بھی اہل تشی ہیں حسن علی نو اور دس مورم الحرام کو اپنے گھر میں مجلس کرواتے ہیں جس میں وہ پاکستانی کرکیٹرز کو بھی بلاتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے سابق اسپنل زلفگار بابر بھی اہل تشی ہیں آخر میں آتے ہیں پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے وائز کےپٹن ازر علی دوستو ازر علی بھی اہل تشی ہیں موسیقی